نحمد ہو و نسلی و نسلیم على رسول ہل کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منت اندرس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکلوں پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عزیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حکم بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حکم بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سما آمین سب سے پہلے میرے جتنے بھی بہن بائی مجھے سنتے ہیں مائے بزرگ سنتے ہیں سب کو یہ پیارا پیارا مہینہ رجب المجرب کا مبارک ہو یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے یہ ہمارے رب کائنات کا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کا بہت زیادہ عجر ملتا ہے رب کائنات عطا فرماتا اپنی رحمت سے اس مہینے کا میں آپ کو پہلے طریقہ جو آپ کو چھوٹا سا عمل بتاؤں گا یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو بہت ہوگا اگر آج کے دن آپ نے اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھنا چاہے تو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو بار بار پڑھنا چاہے تو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دن میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دس دفعہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کہ جس نے بھی اس وظیفے کو زندگی میں پڑھا اس کی زندگیاں بدل گئی ان کے حالات بدل گئے ان کی مشکلے پریشانیاں رب کائنات نے اپنے حکم سے غتم کر دی ان کی ہر دل کی نیک اور جائز خواہش کو قبول و منظور عطا فرما دیا رب کائنات نے انہیں اتنی دولت عطا فرمای اتنی دولت عطا فرمای کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئی اپنے غیبی خزانوں سے رب کائنات نے عطا فرمای جو غیبی خزانوں سے رب کائنات عطا فرما دیتا ہے تو اس میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی ہم جتنا بھی اس کو خرچ کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے اگر آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن نہ کیا تو پھر آپ کو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا تو ہی آپ اس کو پہلی طریق کو رجب کی پڑھ سکتے ہیں جس نے بھی اس عمل کو پڑا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے جو لوگ بہت وظیفے پر پڑھ کر تھک گئے ہیں اگر وہ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو ان کی ہر خواہش رب کائنات پوری کر دے گا اور رب کائنات انہیں اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی بھی لازمی ہے اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہمال عمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا ہمیں اس کا کوئی بھی پھل کوئی عجر نہیں ملتا ہماری اتنی ہم محنت کر رہے ہوتی اتنی کوشش کرتے ہیں تو جب ہمارا وہ عمل اضائع ہو جائے تو ہمیں بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس لئے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا رب کائنات پر پورے یقین رکھ کے کیجئے گا کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں وہ تو کچھ بھی عطا کر سکتا اس کے کن کہنے کی دیر ہے فائیہ کون ہو جاتا ہے اور وہ اپنے حکم سے عطا فرماتا ہے جتنی بھی چاہیں تو ہم اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں وہ ہمارا رب ہے جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ ہمیں مخبت کرنے والا رب ہے اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کے لئے حساب لگوانا چاہتے ہیں یا کہ کسی مسئلے کے بارے میں وظیفہ کا پوچھنا چاہتے ہیں تو تھم نیل پر اور ویڈیو پر ویڈس اپ کا نمبر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر کوئی میری بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہی سکال کر کے ویڈس اپ پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور پوری ویڈیو کو سن کا توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ اس عمل کو کیجئے گا کہ یہ سال بھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اسی لئے دھیان سے پوری ویڈیو کو سنیے گا کوئی بات رہ نہ جائے کوئی تدات میں کمی پیشی نہ ہو جائے ہم سے اور نہ آپ نے اپنی طرف سے ان میں سے لفظ کوئی بڑھانا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں وظیفے کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کو سمجھ کر وظیفے کو کیجئے گا کہ کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آج کے دن رات سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں خموشی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کیجئے گا اتنا لمبا وظیفہ نہیں ہے یہ تقریباً ایک یا ڈیڑھ منٹ سے زیادہ نہیں آپ لوگوں کا لگے گا اسی لئے آپ بلکل خموشی کے ساتھ بیٹھ کر کسی سے بات نہیں کرنی نہ ہی فون استعمال کرنا ہے درمیان میں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو بلکل خموشی کے ساتھ بیٹھئے گا اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑنا ہے جو درود پاک آپ پڑنا چاہے پڑ سکتے ہیں بہتر ہے کہ درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھ لیں جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو پورا وظیفہ کر کے ہی آپ لوگوں نے اٹھنا ہے ایک درود پاک پڑھا اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مؤمنوں یا مؤمنوں یا مؤمنوں اس کو آپ نے ساتھ مرتبہ پڑنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان اللہ العظیمی وبحمدی سبحان اللہ العظیمی وبحمدی سبحان اللہ حیل عظیمی وبحمدی اس کو بھی آپ نے سات مرتبہ ہی پڑنا ہے اور جو اب میں آپ کو لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے بہت مرتبہ پڑا ہوگا اور جس تعداد کے ساتھ میں آپ کو بتانے لگی اسی تعداد کے ساتھ ہی آپ نے اس کو پڑنا ہے یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے اس کو گیارہ مرتبہ پڑنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مؤمنوں اس کو سات مرتبہ پڑنا ہے پھر سبحان اللہ العظیمی وبحمدی اس کو بھی آپ نے سات مرتبہ ہی پڑنا ہے پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے جو پہلے درود پاک پڑا تھا وظیفہ شروع کرنے سے وہی درود پاک آپ نے اب ایک مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے جس بھی مقصد جس بھی کام کے لیے جس بھی مسئلے کے بارے میں آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنے رب کائنات سے دعا کیجئے گا رب کائنات انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز اپنے حکم سے ہمارے ان مسئلوں کو حل فرمائے گا اور میں حبوب کے صدقے سے ہماری مدد عطا فرما کے جس بھی مقصد کے لیے ہم کر رہے ہوں گے وہ ہمارا مقصد پورا فرما دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ